ہائے فرینڈ کیسے ہیں آپ سب میں ایسا کرتا ہوں آپ سب بہتی اچھے ہوں گے میں پھول چند موریا اپنی یوٹیوب چنل میں سواگت کرتا ہوں فرینڈ آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی بھی بائیک سکوٹر ہے تو آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری ضرور ہونا چاہیے کی اگر آپ اپنے بائیک میں آئل ڈالوانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس بائیک ہے یا سکوٹر ہے تو اس میں انجن آئل ضرور ڈالواتے ہیں تو آپ کے کون سے بائیک کے لیے کتنے سی سی کے بائیک کے لیے کون سے گریٹ کا انجن آئل پڑتا ہے یہ آپ کے پاس جانکاری ہونا چاہیے اگر آپ کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں رہے گا تو آپ گلت انجن آئل ڈالیں گے جس سے کیا ہوگا اسٹارٹنگ کا پرولم بھی آ سکتا ہے یا اور جو ہے اوبر ہیٹنگ کی پرولم آ سکتی ہے کئی ساری پرولم جو ہے سردیوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے ہرمی کے دنوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ سب پرولم انجن آئل کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ ویڈیو کمپلیٹ ان بھائیوں کے لیے کی جو بائیک کو چلاتے ہیں ویڈیو پرسند آئے ویڈیو کو لائک شیئر کر جگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہوئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ جب بھی میں ویڈیو آپ کے لیے بناوں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب اگر آپ مارکر میں جاتے ہیں تو آپ کو انیک ہوت پرکار کی انجن آئل دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ کبھی دیکھتے ہوں گے کہ نو سو ایمیل ایک ہزار ایمیل بارہ سو ایمیل یا آٹھ سو ایمیل اس طرح سے ہوتا ہے ڈیبا کے یہ کونٹیٹی کا سائز ٹھیک ہے بڑی گاڑیوں کے لیے الگ الگ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں آپ لکھا ہوا دیکھتے ہوں گے کہ ڈیبے پر دہ ڈبلو پچاس بیچ ڈبلو پچاس ڈبلو چالیس پندہ ڈبلو تیس اس طرح سے آپ کو لکھا ہوا نیچے لکھتا ہوگا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ کونٹ اس کا جو ہے مطلب کیا ہوتا ہے ساتھ میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ جو لکھنے کا کاران گیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے اور اگر لکھا ہوا ہے تو یہ کونسے گاڑی کے اندر پڑے گا یہ جاننا ضروری ہے بھی آپ بائک کو لے کے جائیں گے سر بس کرانے کے لئے یا انجن آئل چینج کرانے کے لئے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے من میں یہ ہوتا ہے بھائی کہ ہمیں کونسا انجن آئل ڈالنا چاہیے اپنے بائک کے اندر تو اس کے لئے ہم نے سبھی سی سی کو کبر کرتے ہوئے سبھی گاڑیوں کو کبر کرتے ہوئے ہم نے تین کٹیگری میں جو ہے آپ لوگوں کو بتایا ہے تو چلے وہ کونسا ہے چلے آپ کو میں بتاتا ہوں اگر آپ کے بائک اسکوٹر ایک سو پچاس سی سی سے کم کی ہے تو آپ کے بائک کے اسکوٹر کے اندر کونسا انجن آئل ڈالیں سب سے پہلی بات یہاں پہ جاننا ہے دوسرا جو کٹیگری ہے وہ ہوتا ہے ڈیرھ سو سی 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 سے لے کے آپ کو تین سو سی سی کے بیچ میں آپ کو کونسا گریٹ کا انجن آئل پڑے گا آپ کا دوسرا کٹیگری ہو گیا اور تیسرا یہاں گیا اگر آپ کے بائک یا سکوٹر ہو اسکوٹر کوئی بھی ہے اگر تیرھ سو سی سی سے اوپر کی بائک ہے تو اس کے لئے ہمیں کونسا انجن آئل ڈالنا چاہیے یہ آپ کو جاننا جروری ہے کیونکہ تین کٹیگری ہو گیا ایک آپ کا ڈیڑھ سو سی سی کے اندر کی بائیکیں کے لیے الگ آتا ہے انجن وائل دوزرا ہو گیا آپ کا ڈیڑھ سو سی سی سے اوپر یا تین سو سی سی تک جو بائیک ہے تو اس میں الگ انجن وائل پڑتا ہے ساتھ میں جو ایک ہوتا ہے تین سو سی سی سے یا اوپر ہجار سی سی بارہ سو سی سی جتنی بھی بائیکیں ہیں ان کے لیے انجن وائل ہمیں کون سا ڈالنا چاہیے انہوں کٹیگری کے بارے میں آپ کو جانیکاری ہو جائے گا تو کوئی سی بھی کمپنی کا ہو کوئی بھی موڈل ہو وہ سب ہی میں آپ کا یہ جو انجن وائل پڑ جائے سب سے پہلے ہم نے پہلے کٹیگری پر بات کرنا اگر آپ کی ہنڈرڈ سی سی ہے یا ہنڈرڈ سی 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 سے لے کے اگر آپ کا ایک سو پچہ پچاس اگر یہ کہ انہوںiedo کی سے بھی بے میں ایک 150 cc کے بیاک ہے وہ ہمیں ٹی entendہ ڈبلو 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 30 کا انجین آئل ہمیں ڈالنا ہوتا ہے جو 10 ڈبلو 30 کر کے جو آپ کا کریڈ آتا ہے وہ انجین آئل ہمیں ڈالنا ہوتا ہے آپ کا جو بھی یہ 100 kg سے لے کے 100 cc سے نیچے بھی ہو یا 100 cc سے اوپر 500 cc تک اگر ہے تو 10 ڈبلو 30 انجین آئل آپ کو گریڈ ڈالنا چاہیے اب بہت سے بھائیوں کے من میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کس کمپنی کا ڈالائیں تو اس میں ہم نے دس آئیسی کمپنیوں کو ٹاپ ٹین کمپنیوں کا جو ریجسٹر کمپنیاں جو اچھی انجنوائل بناتے ہیں اس کو دس انجنوائل کمپنیاں ہم نے آپ کو یہاں پہ اسکرین پہ منسن کیا ہوا ہے ساتھ میں چلی میں اس کو نام بھی بتا دیتا ہوں کہ ان میں سے کوئی سی بھی کمپنی کا آپ ڈالوا سکتے ہیں لیکن آپ کو گریڈ کی بات صرف کیا جائے گا اس میں آپ کو گریڈ جو ہے آپ کو سی سی کے انسوا ڈالانا باقی آپ کو کوئی سی بھی کمپنی کا ڈالائیں انجنوائل سبھی بہتر بناتے ہیں کوئی دکت نہیں تو کون سی کمپنیاں دس ہیں چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ ہوتا ہے موٹل موٹل انجنوائل یہ بھی بہت ہی اچھا کمپنی بناتی ہے اس کو بھی آپ پریوب کر سکتے ہیں اگر آپ کے بائک میں ڈالانا اچھا سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے جو بہترین انجنوائل ہوتا ہے کیسٹرل میں بھی جو ہے جو ہے گریڈ کا تھا الگ الگ بائیکوں کے لیے تو اس کو بھی آپ جو آپ کی بائک میں پڑے اس کی انصور آپ ڈلا سکتے ہیں تیسرے نمبر rankings یہ بہت ہی بہترین انجنوائل ہوتا ہے یہg آپ چاہے تو اپنے بائک میں ڈلا سکتے ہیں یہ بھی اچھی انجینویل ہوتا ہے سیل سیل انجینویل یہ بھی اچھی کمپنی ہے اس میں بھی انجینویل آپ کو بہت ہی اچھے کوالٹی کا ملتا ہے اس کو بھی آپ چاہیں تو ڈلاوا سکتے ہیں اگلے نمبر پر ہوتا ہے سربو سربو کمپنی جو ہے انڈین آئیل کا ہے انڈین آئیل کمپنی کا آپ کو لوگوں کو پتا ہے کہ جو پیٹرول ڈیجل ووہلا wollہ ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ بہترین ہوتا ہے وہ بھی اس کا پیش بھی آپ کو اچھا ملتا ہے وہاں پر زیادہ بھی نہیں ہوتا اور اگلی ہوتا ہے ایسے diferença یہ آپ کو یہاں پیل کے لدی کمپنی کا ہے یہ بھی انجینویل اگر آپ کو مارکت میں ملے تو یہ بھی آپ ڈالاوا سکتے ہیں اگلے نمبر میں ہوتا ہے گلف میں کنریونی نہیں ہوتا ہے غلavenی دوسری ہے اور غل gas کمپنی جو دوسرا ہے اور اگلا نمبر جو ہوتا ہے ویڈل ویڈل کمپنی کو انجڈنیا اور جو ہے بیڈل کمپنی کا انجڈنیا اور اس لائے لیکن خود ہوتا ہی یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے موبیل موبل کرکے آپ کو آتا ہے جسے کیا آپ لوگ آتے ہیں موبل موبیل ایک کمپنی بھی ہے تو موبل کمپنی کا جو آپ کو انجڈر آل ملے وہ بھی آپ چاہیں تو انجڈا اور اور دسوے نمبر پر جوتا ہے سے بھی ستے ہوتا ہے حن نس lining جی sacred بہترین انجان ویل ہے وہ پرسنلی میں بھی یوچ کرتا ہوں چاہے تو آپ اس کو ڈلوہ سکتے ہیں جو یہ دس کمپنیاں ہیں اس میں سے آپ کوئی سی بھی کمپنی کا اپنی بائک کے اندر انجان ویل ڈلوہ سکتے ہیں اس کے علامہ اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ یہ ان سب کمپنیوں سے آپ کو نہیں ڈلوانا ہے آپ کو نہیں پسند آتا ہے تو جو کمپنی ریکومنڈ کرتی ہے جیسے کہ آپ کا بجاج کی بائک ہے تو بجاج انجان ویل خود سے پروائیڈ کرتا ہے سربیس سینڈر پہ ہیرو کی الگ سربیس سینڈر سے آتا ہے آئل یا اگر آپ کا ہونڈا کی بائک ہے تو ہونڈا کی کمپنی سے آپ چاہیں تو انجان ویل جو کمپنی دیتی ہے وہ بھی ڈلوہ سکتے ہیں ان دس کمپنیوں کی علامہ باقی یہ جتنے بھی کمپنی ہیں یہ سب کافی زیادہ بہترین کمپنیاں ہیں ان میں سے کوئی سب کمپنی آپ چاہیں تو انجان ویل ڈلوہ سکتے ہیں دوسری کٹیگری کی بات کیا جائے کہ اگر آپ کی بائک ڈیڑھ سو سیسی کے تین سو سیسی کے بیچ میں تو ہمیں کون سے گریٹ کا انجان ویل ہمیں ڈالنا چاہیے کیونکہ کمپنی کی بات تو ہم نے کر لیا کہ کوئی سی بھی کمپنی کا ڈلوہ سکتے ہیں لیکن کون سے گریٹ کا ہم ڈلائیں یہ معنی رکھتا ہے ہماری بائک کے لیے اگر آپ کی بائک ڈیڑھ سو سیسی سے اوپر کی بائک ہے تو آپ ان میں سے کوئی سی بھی تین گریٹ کا کوئی سا بھی ملے آپ کو یہ ڈلوہ سکتے ہیں وہ آپ کی بائک کے لیے پرفیکٹ ہوگا اس سے آپ کی بائک میں اوبر ہیٹنگ کی بھی پرولم دیکھنے کو نہیں ملے گی ساتھ میں تھنڈ کے سمائے میں جو اسٹارٹنگ کا پرولم ہوتا ہے وہ بھی آپ کی بائک میں دیکھنے کو نہیں ملے گیا کیونکہ یہ آپ کے بائک کے لیے ارجسٹ ہونے والا جو ہے انجنویل ہے کیونکہ جب زیادہ اگر آپ موٹا انجنویل ڈالا دیں گے ہائی گریٹ کا ڈالا دیں گے تو اس سے بھی کیا ہوگا کی بائک میں پرولم ہو سکتا دوسرا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ کا انجنویل پھولی جو آپ کا دوسرا جو ہوتا ہے یہ جو آپ کا جو گریٹ تو ہو گیا اس میں آپ کو پھولی سنتھیٹک انجن آئیل ملتا ہے پھولی سنتھیٹک انجن آئیل جو آپ کے بائک کے لیے کافی زیادہ پرفیکٹ انجن آئیل ہوتا ہے اب بات کرتے ہم تیسری کٹیگری کی اوپر جو ہماری بائک جیسے کی مالی ہے تین سو سیسی سے اوپر کی بائک ہے جیسے تین سو سیسی کے علامہ آگر چھے سو سیسی آٹھ سو سیسی یا ہزار سیسی بارہ سو سیسی کی بائک ہے تو ہمیں کون سے گریٹ کا انجن آئیل ڈالنا چاہیے دیب لوجے پچاس یا آپ کو پندرہ ڈبلو پچاس تیسے جے دونوں میں سی کوئی سی بھیگریٹ کا انجن آئیل Конечноہ حسены میں آپ کی بائک دہت ہے اگر آپ کی بائک تین سو سیسی سے اوپر کی بائک ہے تو آپ کو دس دے بلو پچاس یا پندرہ لفوں پچاس یہ انجن آئیل جو پھولی سنتھیٹک ہوتا ہے اس کو آپ کو ڈالوان سکتے ہیں یہ آپ کہ بائک کے لئے کافی زیادہ بہترین انجن اوائل رہے گا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا جو ہم نے جانکاری اس ویڈیو میں دینا چاہا ہے کہ آپ کے بائک کے لئے ایک سی سی کے انسوار کون سی گریٹ کا انجن اوائل چننے ساتھ میں کون سی کمپنی کا چننے یہ بھی ہم نے بتا دیا آپ کو تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا اور تو ویڈیو کو لائک شیئر کر جگہ ساتھ میں چینل پہ پہلے بار آ رہا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا کہ آپ کو آگے بھی ایسے ہی ہمار اس چینل پہ بائک سے ریلیٹر ہی ویڈیو دیکھنے کو ملتا رہے گا تو چلیے ویڈیو کو انٹر کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھانکس فوروچی